بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویسے آپ سوچ رہے ہوں کہ یا اتنی تیر تیر چاہت میں ہواوں میں اڑ رہی ہوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایچلی آج تھوڑا سی دیر کے لئے ہم باہر آئے تھے گروسی کرنی تھی تو میں نے ہسپنٹ سے کہا تھوڑا سا لمبا چکر لگا لیتے ہیں تو بیٹی بھی فریش ہو جائے گی اور تھوڑا سا مائنڈ بھی سوڑا سیٹ ہو جائے گا ویسے آج میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بنانے کا ایسے کچھ ویڈیو کیونکہ تھوڑا بیزی دے تھا میرا آج سنڈے کا دن تھا اور کپڑے وغیرہ دونے تھے تو میں نے کہا کیا روٹین کیا شیئر کی جائے تو اس سے نہیں لیکن پھر سوچا کہ نہیں کچھ چھوٹا چھوٹی سی ویڈیو بناوں بناوں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اپنی فیلنگ شیئر کروں اس ہستی کے بارے میں جو اللہ تعالی نے ہمیں عظیم توفہ عطا فرمایا ہے وہ ہے ہماری ماں ویسے تو ماں کا کوئی دن نہیں ہوتا ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہوتا واقعی ہی ایسا ہے ماں نہ ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جیسے ہم ہی نہیں ہیں میں تو ایسے سوچتی ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا کبھی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو تو میں کیا کروں گی میں کیسے سروائیو کروں گی اللہ سے ہمیشہ سے یہی دعا ہے اللہ پاک آپ کی ماں میری ماں کو ہم سب کی ماں کو ہمیشہ سلامت رکھیں ان کا سایہ تاکہ قیامت ہماری سرو پر قائم دائم رکھیں اللہ پاک ان کو ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائیں اللہ پاک ان کو کبھی اپنی اولاد کا کوئی دکھ نہ دکھائیں ماں ایسی ہستی ہے کہ وہ چہرے سے پیچان لیتی ہے اس کا دل جو ہے وہ جان جاتا ہے کہ میری اولاد کو کچھ ہوا ہے اور میرے ساتھ جس طرح سے وہ میرا ساتھ دیتی ہے آج ہی مجھے بتا رہی تھی کہ تمہارے بھائی ایسے کہہ رہے تھی تمہارے ابو یہی کہہ رہے تھی کہ تم اپنی بیٹی کے لئے پرشان ہو تم اس کے لئے ایسے اداس ہو جاتی ہے اب وہ پہلے میرے لئے ہوتی تھی یا وہ میری بیٹی کے لئے ہوتی ہے کیونکہ میری بیٹی کو بھی انہوں نے ہی پھالا ہے جب میری بیٹی بہت چھوٹی تھی میں جوب پر جاتی تھی تو وہ ہی رکھتی تھی پیچھے وہ اتنی اس کی کیئر کرتی تھی شاید میں بھی نہ کروں وہ جب یہاں بھی میرے پاس آتی ہیں میری بیٹی انہی کے پاس ہوتی ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی خبر نہیں ہوتی اور واقعی میرے لئے تو وہ انمول توفہ ہے اللہ کا مہت اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں تو سب کو ہیپی مدر ٹے اور اپنا کمنٹ میں لازمی اپنی ماں کے لئے ایک جملہ لازمی لکھیں تو یہ میں ٹومیٹو جو ہے وہ پنیری بنائی تھی اوپر جو میں نے گروہ کیئے تھے خود ہی تو وہ اب یہ میں نے کہا چلو جا کے نیچے لگاتے ہیں لون وغیرہ کافی بھی خراب ہو رہا تھا رمضان کی وجہ سے ہم اس کو نہیں تھے ٹائم دے پا رہے لیکن ہج سنڈے تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی صفائی وغیرہ بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ درخت وغیرہ پتے وغیرہ جو تھے وہ بہت زیادہ آ رہے تھے اور وہ زیادہ گاند پاڑ گیا تھا مالی جو تھا وہ تھا چھٹی پہ کیونکہ جب سے حالات خراب ہوئے تو پھر اس کو کہا دیا تھا کہ نہیں ابھی آب رہنے دیں تو بس اب ہم نے تھوڑی سی کرنی تھی گروسری اور گروسری میں میں نے تھوڑی چیز لینے تھی اس کے لیے میں نے لینے تھے چیٹو اس کو بڑے پساننا ہے تو وہ مجھے ملے نہیں ہیں پھر میں سورے کیٹی چن لے لیے اور بس تھوڑا بہت ہم نے سمان کارا لینا تھا میں نے ہیر کلر لینا تھا اور وہ ریکوائیٹ کلر جو نمبر تھا وہ تھا نہیں تو پھر اس نے کہا کہ ایک دو دن تکا جا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے ایکشلی یہ ہے کہ میں ویڈیو جو ہے پروپر نہیں بنا پا رہی تھی کیونکہ مجھے ہو رہا تھا کہ یار وہ کیا سوچیں گے اور رش بھی بہتا مار چھوٹا سا ہے اور رش دیاتا تھا تو اسی وجہ سے بس تھوڑی چھوڑی میں نے ایکلپس وقیرہ بنائی فرس ٹائم ایکسپیریئنس تھا تو شاید میں نے لگا کہ ان کو بھورا نہ لگے وہ بھورا نہ مان جائے تو وہ پیتا بریٹ تھی میں شوارما بنانا چاہ رہی ہوں انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں سے بہت مزے کے بنتا ہے اور بس ہم نے گروسری کر لی ہے اور ہم جلدی کر رہے تھے کہ وہ ٹائم بہت کام رہ گیا تھا پیچھے اور میں نے سارا کچھ کرنا تھا بھی سارے کام ہانا مکرہ بنانا تھا اور یہ تھی تھوڑی سی ہماری گروسری بس میں نے یہ کہا کہ آج لے لو سنڈے ہے اور اس کے بعد ٹائم ہی اتنا ہوتا اور رمضان ہے پھر باہر نہیں نکلا جاتا تو بس اس لئے میں گئی تھی لینے کے لیے گروسری اس کے بعد آکے پھر اب میں نے بنانا تک کھانا کھانا میں نے کہا کہ ایسا کچھ بناتی ہے جو جھٹ پر تیار ہو جائے افتاری تک کیونکہ ابھی تو ٹائم تھا نہیں اتنا کہ کوئی میں ایسا کچھ اور چیز بنا لوں بس میں نے چیکن میں یہ سارا کچھ ڈال کے جیسے لہسہ ندرک ڈالا اس پر سہری مرچ ڈالی ٹومیٹو پیوری ڈال دی اور اس کے بعد دم پر رکھ دیا ہے اور تھوڑا سا کیڈ ڈال کے بھون کے بس میں نے پھر نکال لیا یہ آپ کو کڑائی کہہ سکتے ہیں جھٹ پٹ ہنڈی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بس بس تو آج فرس ٹائم میں نے سوچا کہ نہیں آج ہم بنائیں گے شکنجبین کیونکہ آج گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی حالانکہ صبح صبح ہوا چار رہی تھی لیکن افتاری کے ٹائم پر اتنی حبس ہو گئی تھی اتنی زیادہ گرمی لگ رہی تھی کہ بیٹھے بھی نہیں جا رہا تھا یہ جو فروٹ میں نے فریز کی ہوئے ہیں تو اس سے ہی مہجوز کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ اور فروٹ چارٹ بنا لیتی ہوں اور سالان ہے یہ ایڈیا فروٹ چارٹ اور جو بنانا ہو اور سٹرابری میں نے فریز کی اس میں ڈالی ہے اتنے مزے کا ٹیسٹ ہے بلکل بھی نہیں اور یہ تھوڑی سی ہے سیلیبریشن کی پیکس جو کہ میرے بھائی اور بھابی نے میری ماما کو سرپرائز دیا تھا الحمدللہ سے بہت زبردست سرپرائز تھا مجھے تو بہت اچھا لگا پوری ہماری فیملی کو مجھے تو بہت اچھا لگا کہ میری ماں اتنی خوش ہے اور اس کو اتنی چاہنے والی اولاد ملی ہے وہیں ملی ہیں الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے میں تو بہت خوش ہوتی ہے اپنی ماں کو دیکھ کے اور ابھی وہ اپنی بیٹے کے پاس یہ پاکستان میں نہیں ہے تو بس یہ تھا آئی کبھی لوگ